موسیقی وہ دو سو فائلے گائب ہیں حالانکہ زلے کے ڈی ایم کی اور سے اس معاملے میں کوتوالی میں ایف آئی آر بھی درش کرانے کا کام کر دیا گیا ہے تو وکاس زوبے سے جڑی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے گینگسٹر وکاس زوبے سے جڑی فائلے کانپور کلیٹریٹ سے گائب ہو چکی ہے بتا جارہا ہے کہ فائلے وکاس زوبے کے آرمز لائسنس سے جڑی ہوئی ہے اس خبر پر ہمارے سمانتا تھا روان گپتہ جڑ چکے ہیں روان گینگسٹر وکاس زوبے سے جڑی دو سو اہم فائلے آخر کہا ہے دیکھیں آپ کو بتا دوں کی وکاس زوبے معاملے میں جس طرح سے پرتے در پرتے کھلتی جا رہی ہے ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے قریباً دو سو سے زیادہ جو لائسنس تھے جو اطلاع بیواغ کے بابوں کی ملی بھگت سے بنے تھے اس کی جو فائل ہے اب وہ لگ بگ گائب ہو گئی ہے جس کو دیکھر جلہ ادھکاری ہو یا جلہ پرساسن ہو اس کی ہاتھ پا کھول گئے ہیں ایک دو ادھکاریوں پر مقدمے بھی کوتوالی میں درچ کرا دیا گیا ہے جس کی بیویچنا اب پولیس کر رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بڑے گینگسٹر نے کیسے اتنے اسلحے بنوا لیے اور جب اس کی جاچ SIT نے شروع کی بکاس زوبے کی تب وہ سپائلوں کرنا ملنا یہ کہیں نہ کہیں یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال پیدا کرتا ہے بکاس زوبے خکھیات اپرادی تھا لگ بگ آٹھ لوگوں کی موت بھی اس کے کارل ہوئی تھی انہی اسلحوں کے کارل جو اسلح ہے اس کے پاس تھے لیکن اب انہا فائل کا گائب ہونا یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا سوال پیدا کرتا ہے رمون یہی سوال ہے کہ بکاس زوبے ایک نامچین گینگسٹر تھا اور اس کے گرگیاں بھی بڑے اپرادی تھے تو کئی موقع میں بھی درج تھے لوگوں پر پھر بھی آرمز لائسنس کیسے بنا دیا گیا ہے جی بلکل کہیں نہ کہیں جس طرح کا رسوک تھا راجنیتک سندگچھل پا بکاس زوبے پر کہیں نہ کہیں جو ادھکاری تھے اسے دپتے تھے کئی بڑے ادھکاریوں کے نام اب اس میں سامنے آ رہے ہیں کئی جو آلہ افسر تھے سسپینڈ بھی کیے گئے اور اس میں قریبا کئی لوگ جیل بھی گئے لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ان پائلوں کا گائب ہونا اب اس کی جو پولیس ہے وہ مونٹرنگ کر رہی ہے برابر جاج کر رہی ہے جو لوگ بھی اس میں دوسری ہوں گے بیرود جیلہ پرساسن کاروائی کرائے گا اور جو لوگ بھی دکاس زوبے کے ساتھ انلپت تھے ان کے خلاب جیلہ پرساسن کاروائی کرائے روانیس ماملے میں کئی پولیس آدھکاریوں کے جیلے ریکارڈ ہیں وہ بھی کھنگانا جانا کیا ان پہ کچھ کروائی ہوگی جی بلکل جس طرح سے یہاں پر تسکالین SSP تھے ڈی آئی جی تھے آنم دیب تیواری ان کا بھی نام مجاگر ہوا تھا کئی ایسے چیوز SP تھے جو بیکاس زوبے کے سمپرک میں تھے کئی ایسے راجنیتہ تھے جو ان کے سمپرک میں تھے اب کہیں نہ کہیں جو اچھ ادھکاری ہیں اسائٹی ہیں جو جاج کر رہی ہے اب لگاتار ان لوگوں پہ دباؤ بنا رہے ہیں پرتے در پرتے کھلتی جا رہی ہیں اور جو اس خجانچی تھا مین سب سے بڑی بات یہ ہے جو پرائیم ٹی وی نے پرمکتہ سے خبر دکھائی تھی جو اس کا مین خجانچی تھا جی باج پہی اس کے ساتھ بھی کئی آلہ دکاریوں کی میلی بھگرکتی اس نے بھی کئی اسلحے بنوا رکھے تھے اسی کے کارل اب لگا تارجلہ پرساسن یہ جاننے میں لگا ہے کہ کون کون سے ایسے اچھ ادھکاری تھے کون کون سے ایسے ادھکاری تھے جو بکاس دبے کے گیار کانونی کام میں اس کا ساتھ دیتے تھے اب ان کی بھی جاش ہو رہی ہے روان ڈی ایم نے اس میں اف آئی آل پر درج کر آئی ہے تو کیا اگر آپ نے اسے بات کرنے کی کوشش کی تو ڈی ایم کا کیا رکس میں ہے دیکھئے جو اس میں ڈی ایم ہے ان سے بات کرنے کا پریاست کیا گیا لیکن ابھی وہ میڈیا کے سامنے نہیں آئے ہیں لیکن جب ہماری اس معاملے میں اس پی سیٹی سے بات ہی جنہوں نے مقدمہ درج کر آیا ہے کوتو والی میں بابو کے خلاف اب کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں جو سنلپت تھے بکاس دبے کے گیار کانونی دھندوں میں گیار کانونی کام میں کئی جمینے بھی حلپی بکاس دبے نے اپنے رسوک کے کارل اس میں بھی کئی لیکپال کئی آلہ دکاری جو ساتھ دے رہے تھے بکاس دبے کا اب کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں جو بکاس دبے کے ساتھ تھے ان کے خلاف اپ آئی آر تو درج ہو رہی ہے لیکن اب ان کے بیرودس کیا کاروائی ہوتی ہے یہ دیکھنے علی بات ہو جی ربانہ یا آخری سوال آپ سے کہ اس ماملے میں لگتار کئی آدھکاری جو ہے بکاس دبے ماملے میں فست جا رہے ہیں تو اس سے صاف صاف لگتا ہے کہ بکاس دبے کے اوپر کہیں نہ کہیں سبھی آدھکاریوں کا ہاتھ رہا ہوگا بلکل آدھکاری اس لئے بکاس دبے کا دباؤ مانتے تھے کہ کہیں نہ کہیں راجنیتک جو سندکچر تھا بکاس دبے پہ چاہے وہ مائے باتی کی گورنمنٹ رہی ہو اس کے بعد اکلے سے یادو بھی مکھ منتری بنے اس ٹائم بھی کئی راجنیتہ ان کے سمپرگ میں تھے جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو وہاں کے کئی بھی دھائیکوں کا نام بھی ہوگی ایک اس کا جو ویڈیو بائرل ہوتا اس میں کئی بھی دھائیکوں کا نام بھی لیتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو راجنیتک سندکچر تھا جس کے کارل دکاس دبے نے اپنی اکوت سمپتی بنائی اکوت جمینے کبجہ کی اب کہیں نہ کہیں جو راجنیتک دباؤ سا اس کے کارل ادھیکاری بھی اس کا دباؤ مانتے تھے اب کہیں نہ کہیں وہ جاچ پرتے در پرتے کھلتی جا رہی ہیں جاچ آنگے جیسے جیسے بڑھے گی کئی اور ادھیکاریوں کا نام آئے گا کئی اور پولیس کرمیوں کا نام آئے گا اور کہیں نہ کہیں جو راجنیتک سندگ چھلتا وہ بھی کھل کے آئے گا دھنے والا آپ کو روان جنڈے کے لیے ہمارے ساتھ تو کانپور کی بہوچرچی تبی کرو کانڈ کے اہم کردار رہے وکاس دوبے کو لے کر اب ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے ریپورٹ کے انسار وکاس دوبے سے جنڈی فائلے کانپور کلیٹریٹ سے گیا ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ فائلے وکاس دوبے کے آرمز لائسنس جنڈی ہوئی ہے خبروں کی بانے تو آرمز لائسنس سے جنڈی قریب دو سو فائلے گائب ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ دو سو فائلے کہاں ہیں